بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم ناظرینِ کرام پروگرام خلاصہِ قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم پانچویں پارے میں سورہِ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن آپ کی سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی انبیاءِ کرام صدیقینِ عزام شہدائے کرام اور صالحینِ عزام وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی اور رفیق ہیں ناظرینِ کرام آیتِ مبارکہ کتنی عظیم القدر اور کیسا اس میں شان و عظمت والا بیان ہے ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جو صدقِ دل سے اور کمالِ محبت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی اور اتباع کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم درجہ بخشے گا کہ کل قیامت ان کو انبیاءِ کرام صدیقینِ عزام شہداء اور صالحین کی سنگت معیت اور ساتھ عطا فرما دے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو دینِ اسلام سے ادنا سا بھی تعلق اور ربط رکھتا ہے وہ سمجھ چکا ہوگا کہ یہ بہت بڑی خوشخبری اور نعمت ہے جس کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے اس آیت کا شان نزول بھی بڑا دلچسپ ہے آپ سنیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا صحابیِ رسول اور عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ صوبان ہیں حضرتِ صوبان کچھ دنوں سے بڑے غمگین حزین اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی درد میں تڑپ رہے ہیں چیرے کا تغیر ان کے دل کے حالت کی کچھ نہ کچھ اکاسی کرتا تھا ایک دفعہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خادمِ خاص حضرت صوبان کی یہ حالت دیکھ کر پوچھ لیا اے صوبان آپ کی ایسی حالت کیوں ہے تو حضرتِ صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہو عرض کرنے لگے اے رسولِ موتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کے قرب میں دل حشاش بشاش اور پرسکون رہتا ہے اور طبیعت میں فراخی رہتی ہے لیکن جب میں گھر جاتا ہوں اور تھوڑی دیر کی آپ سے جدائی اور فراق مجھے گھر میں بھی بہچین اور پریشان رکھتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کل قیامت جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو بلند ترین درجہ عطا فرمائے گا اور میں مسکین نہ جانے کس گوشے میں ہوں گا جب جنت میں فراق اور دوری کی وجہ سے میں آپ کی زیارت بھی نہیں کر پاؤں گا آپ کے قرب میں بھی نہیں آ پاؤں گا تو میرے لیے تو جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی ابھی یہ بات چل رہی تھی اور صحابی رسول اپنا درد اور اپنا غم بیان کر رہے تھے کہ جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام والتسلیم اللہ کا پیغام اور یہ آیت لے کر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت والا میں حاضر ہو گئے عرض کی حضور آپ اپنے خادم حضرت صوبان کو تسلی دیجئے اور انہیں حسرت سے نکال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل جنت میں ہم آپ کے عاشقوں کو آپ کے جدائی اور فراق کے صدمے میں مبتلا نہیں کریں گے بلکہ جس جس نے آپ سے محبت کی اور آپ کی اطاعت کی کل قیامت وہ آپ کی معیت آپ کی صحبت اور آپ کے ساتھ کی لذتیں حاصل کر پائے گا ناظرینِ کرام یہ اعلیٰ ترین مقام اور حضور کے قربت کی خوشخبری اس آیتِ کریمہ میں سنا دی گئی جو یقیناً حضی دلوں کے لیے تسکین کا سامان ہے اور عاشقوں کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی ایک حدیثِ پاک میں جانِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا المرعو معمن احبا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے کاش کہ ہماری محبتوں کا مرکز رحمت اللہ العالمین ہی بنے کوئی اور ہمارے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکے اور کسی سے محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کسی سے نفرت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے انشاءاللہ پھر وہی خوشخبری کا مستاق ہم بھی بن جائیں گے جو اس آیتِ مقدسہ میں بیان ہو رہی ہے اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں یہ تڑپ رہا کرتی تھی کہ ہمیں حضور کے فراق اور جدائی کا غم کبھی تاری نہ ہو اور ہم حضور کے قربت کی دولت ہی ہمیشہ حاصل کرتے رہیں احادیث میں اگر دیکھیں تو تمام صحابہ شوق قربت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لطف اٹھایا کرتے تھے اور جنت میں بھی حضور کے قرب کا اشتیاق دامنگیر رہتا تھا بلکہ امام کرتبی نے تو یہ فرمایا کہ تمام صحابہ کی یہ حالت تھی اور ان تمام کی تسکین کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے بالعموم صحابہ اکرام جب کبھی اپسی گفتگو میں یا حضور سے کبھی التجا کا موقع مل جاتا تو حضور کی رفاقت اور قربت کو ہی طلب کیا کرتے تھے مشہور حدیث پاک ہے جو مسلم شریف میں ہے حضرت ربیع بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور جانِ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کے لیے وضو کا پانی تیار کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اس وقت مجھ پر شفقت اور مہربانی فرمائی اور مجھ سے پوچھا سل یا ربیع کہ اے ربیع آپ نے خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا آپ جو مانگیے یہ طلب کیجئے ہم آپ کو آج عطا فرما دیں گے رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم کا دریائے رحمت جوش پر تھا صحابہ اکرام کی مانگ اور طلب بھی کتنی عظیم تھی آپ غور کیجئے کہ حضرت ربیع اس وقت کیا طلب کرتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسئلوکہ مرافقہ تقافل جنہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے صرف ایک شیئے کے طلب کی التماس کرنی ہے اور وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے یہ عطا کر دیں کہ کل قیامت مجھے جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی قربت نصیب ہو جائے ناظرین اکرام ایک غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کسی کو وہی شیئے دے سکتا ہے جو اس کے اختیار اور قدرت میں ہو جو شیئے اختیار اور قدرت میں نہ ہو وہ کسی کو آپ دے ہی نہیں سکتے آپ کے پاس ایک شیئے ہو آپ کی ملکیت میں اور پھر آپ اس کو دینے کا اختیار اور قدرت بھی رکھتے ہوں تو آپ وہ شیئے کسی کو عنایت کر سکتے ہیں جانِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلمہ سے یہ سوال کرنا صحابی رسول کا یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ اعتقاد تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ کو رب العالمین نے یہ اختیار بخش دیا ہے کہ آپ جسے چاہیں جنت کا مجدہ جان فضا سنا سکتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا اسے آپ حق دار ٹھہرا سکتے ہیں حضرت ربیہ نے جب یہ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے کمال اختیار اور کمال قدرت عطا فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ربیہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لیجئے یعنی جنت تو آپ کو عطا کر دی اور جنت میں اپنی رفاقت بھی آپ کو بخش دی اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے وہ بھی ہم عطا کر دیتے ہیں تو حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصود تو بس یہی ہے کہ آپ کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ربیہ پھر آپ زیادہ سجدے کر کے اس معاملے میں میری مدد کیجئے اللہ تعالیٰ حضرت ربیہ پر کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے کیسی خوبصورت شہ طلب کی رسول کائنات کی بارگاہ سے اور اللہ کے رسول نے آپ کو وہ عطا فرما دی جنگ احد کے موقع پر حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما دے میں نے پہلے بھی عرض کی جب موقع ملا صحابہ اکرام نے حضور کی قربت اور رفاقت کو ہی طلب کیا کیوں نہ ملائکہ بھی اسی بات کی حسرت کرتے اللہ سے التجا کی ستر ہزار کو صبح اجازت ملی ستر ہزار کو شام کے وقت حاضر ہونے کی اجازت ملی ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو ایک دفعہ آئے پھر پلٹ کر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی چاند گھڑیوں کی قربت پانے کے لیے انہوں نے اللہ کے حضور التجا کی اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کی التجا قبول فرمائی اور حضور کی قربت پخشی حضرت امی امارہ نے یہ اس وقت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی جب ان کے شہور اور ان کے بیٹے جنگ عہد میں شہید ہو چکے تھے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ عرض کی کہ میں اور میرے شہور اور میرے بچے ہم سب جنت میں آپ کے رفیق بن جائیں آپ کی قرب کی دولت پالے اور آپ کی زیارت ہمیں جنت میں ہوتی رہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم مجعلہم رفقائی فی الجنہ کہ اے پروردگار ام امارہ اور اس کی فیملی کو کل جنت میں میرا رفیق بنا دینا آپ نے دعا فرمائی تو سیدہ ام ام امارہ جب تلک زندہ رہی یہ کہا کرتی تھی کہ رسول پاک نے یہ دعا فرما دی اس کے بعد میں بڑی سے بڑی مصیبت دنیا میں اٹھانے کو تیار ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دعا دے دی ہے اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا دولت چاہیے بڑی سے بڑی مصیبت آئے مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ مجھے انعام بہت بڑا عطا کر دیا گیا ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل کے کسی گوشے میں کیا ایسی کوئی سوچ ہے کہ ہمیں خدا کے محبوب کی زیارت ہو ان کا قرب ملے جنت میں بار بار زیارت نصیب ہو شفاعت مصطفیٰ سے ہمیں داخلہ جنت نصیب ہو یا ہمارا دل صرف دولت کے نشے میں یا دنیا کی اسائشیں جمع کرنے سے ہی بھرا ہوا ہے اگر ایسی بات ہے تو کیا وقت آنے گیا کہ ہم تھوڑی سی فکر کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کے قرب کے اشتیاق کو بھی اپنے دل میں جگہ دیں عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے نڈحال تھی اور کہنے لگی ہائے غم ہائے غم تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا واہ بڑی خوشی کی بات ہے آج تو بڑی خوشی کی بات ہے پوچھا گیا جناب یہ خوشی کی بات کیا ہے آپ کا وقت وصال ہے تو فرمانے لگے کہ ہم اپنے محبوب آقا اور ان کے صحاب سے ملنے والے ہیں اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ناظرین اکرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نہو بیمار ہوئے تو صحابہ اکرام ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نہو کو مبارک دی حالانکہ وہ بیمار تھے اور صحابہ کو یقین ہو چلا تھا ان کی بیماری کی حالت میں کنڈیشن کو دیکھ کر شاید ان کا وقت وصال قریب ہے تو فرمانے مبارک ہو خوش ہو جاؤ اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک کس وجہ سے دی جا رہی ہے فرمایا اس لیے کہ کل آپ کو کائنات کی محبوب ترین ہستی سید عالم خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کا شرف حاصل ہونے والا ہے یہ تھی وہ شوق رفاقت اور شوق قربت کے حسین جذبے جو اللہ نے حضور کے یاروں کو عطا فرمائے تھے ناظرین اکرام اس آیت میں یہ بات بھی غور طلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ اس کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا اور وہ انعام یافتہ کون ہے انبیاء اکرام صدیقین عظام صدیقین یہ صدیق کی جمع ہے اور صدیق اس ہستی کو کہتے ہیں جس ہستی کا ظاہر و باطن اس قدر شفاف صاف متجلہ اور تابان ہو جب اس ہستی کے سامنے حق پیش ہو تو بلا کسی تعمل توقف کے فوراً بے ساختہ حق کو قبول کر لے اسے کہتے ہیں صدیق صحابہ اکرام میں تمام صحابہ صدیق تھے لیکن صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں تھے آپ صدیقیت ایک قبرہ کے منصب پر فائز تھے اور کیوں نہ ہوں آپ کی زندگی دے لیجئے جب ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو بلا کسی تعمل کے فوراً لبائک کہا اسلام قبول کر لیا جب آپ کے سامنے حضور کے میراج کی خبر دی گئی تو جناب صدیق اکبر نے فوراً سے پہلے حضور کے میراج کے سفر کی تصدیق کر دی سلح ہدیبیہ کا موقع دیکھیں ایک یہی تو ہستی تھی جو بلا تردد اپنے آقا کے ایک ایک قول کی تصدیق کر رہی تھی یہ وہی صدیق ہیں جنہوں نے حضور کے وسال کے بعد ڈھائی سال کا عرصہ اس انداز میں گزارا کہ آپ کے ایک ایک فیصلے سے بظاہر کئیوں کو بظاہر راستی نظر نہ آتی لیکن بعد میں اس فیصلے کے فضاہر حوائد دیکھ کر سارے حیران رہ جایا کرتے تھے اور آپ کی زندگی کے اس حصے کو دیکھ کر یقیناً ہر یہی کہتا ہے ہر ایک کو یہی کہنا پڑے گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سے بطن غیب کے جتنے ہجاب تھے اٹھا دیئے گئے اور آپ نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت کا کمال تھا کیونکہ ظاہر اور باطن ایسا متجلہ ہو گیا کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے روشن کر دیا گیا دوسرا فمایہ شہداء کے ساتھ ملا دیا جائے گا آپ جانتے ہیں شہید وہ بھی ہے جو راہ حق میں ضرب سے شہید ہو اور وہ بھی ہے جو اللہ کے دین کی سر بلندی کلم سے کر رہا ہو زبان سے کر رہا ہو اپنے کردار سے کر رہا ہو اور اپنے نفس کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں شہادت کا رتبہ پالے یعنی اولیاء اعظام کا وہ منصبِ ولایت جو شہیدانِ اکرام کے درجات پر فائز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معیت بھی عطا فرمائے گا وہ صالحین اور اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کا نیک بندوں کا قرب بھی اس بندے کو عطا فرما دے گا اور آخر میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں جن کو ان کی معیت نصیب ہو جائے وہ تو بڑے ہی خوشبخت ہیں ان سے زیادہ کائنات کا امیر ترین شخص کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخ اللہ بڑے بڑے جگری اور گہرے دوست کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچاننے تک سے انکار کر دیں گے اللہ المتقین فرمایا ہاں جو تعلق اور جو دوستی اور جو رشتہ صالح اور نیک اور پرہیزگار بندوں سے ہوگا وہ رشتہ قائم آئے رہے گا اور اس رشتے کے فوائد اور سمرانت ہوں گے ترمزی میں انہیں کہا جائے گا اخرجو من عرفت منہم جتنے اہل دوزخ میں سے آپ کی پہچان والے ہیں اے صالح اور نیک لوگوں ان کو ساتھ لو اور انہیں جنت میں لے چلو دنیاوی اس کے فوائد آپ جانتے ہیں کہ صالحین کے قرب سے کردار سمرتا ہے پاکیزگی آتی ہے انسان امن اور راحت کا پیمبر بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ رشتے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے کل قیامت بھی نصیب فرمائے والسلام معلی کرام